موسیقی 6 ارب کے پروجیکٹ کے لیے صرف 9 کروڑ جاری بہاورپور سیف سٹی پروجیکٹ کھٹائی میں پڑ گیا 2017 میں شروع ہونے والے سیف سٹی پروجیکٹ کی امارت اپریل 2018 میں مکمل ہونا تھی آر پیو کا کہنا ہے امید ہے روہ سال میں پروجیکٹ مکمل کر دیا جائے گا دیرہ غازی خان کو خوبصورت بنانے کے دعوے صرف باتوں تک محلوم وزیرعالہ پنجاب تردار اسفان بلدارتہ آباز شہر فواروں سے محلوم بی جی خان شہر میں ایک فوارہ بھی موجود نہیں جبکہ لگائے گئے فوارے بھی اکھار گئے گا میاں والی اور یونین کانسر روکڑی کو ملانے والا واحد پل ٹوٹ پوٹ کا شکار پل میں جگہ جگہ درادے موجود دیوارے بھی تباہار پل کی خستہالی کے باعث حادثہ رونما ہونے کا خدشہ صاحبِ مصنعت صاف بان کی درخواست ہے ٹولستان کے عوام پینے کے پانے سے محلوم وزیرعالہ پنجاب کا ٹولستان شہریوں کے خط پر نوٹس سیکرٹری محمان حال اور جپری کمیشنر بہاون پر کو پانی کی فوری پراہمی یقینی بنا رہی ہی ہدایت صاف پانی بنیادی سہولت اور وہی میسر نہیں سعداد کالونی ملتان کے مکین صاف پانی سے محروم عرصہ دراز سے خراس سلٹریشن پلانٹ مرمت نہ ہوا ادھر مشتاق کالونی کے مکین بھی گندہ پانی پینے پر مجبور باسا کے خلاف نارے بازی بہاون پر شہر کیسے ہوگا صاحب مینسپر کارپوریشن کی حالت ہے خراب لاکھوں کی آبادی کے لیے دو سکر مچین اور دو پارویٹیر مجبور متعدد گاڑیاں تباہ ہو سکیں کم وسائل میں بہتر کام کیسے کریں بلا زمین کا سباہ گندگی اور کھیچر کے دھیر سبسی کی خریداری بھی ہو گئی مشکل دیرہ خازی خان کی سبسی مندی میں صفائی کے ناکس انتظامات شہریوں کا چلنا ہوا دشوار وزیراعلا پنجاب سے نوٹس کا مطالبہ رحیم یار خان میں بجلی کے لٹکتے تار وبالے جان چاہ موکھی کے مکینوں کا محسکوں کے خلافیں سجان درخواستے دے دے کر تھک گئے حکام بارہ سے نوٹس کا مطالبہ اب نیجی کوریئر سروس نہیں چلے گی سرکاری داروں کو مستحکم کریں ساری خطو کدابت پاکستان پوسٹل سروس کے سریعے ہوگی تبدیلی سرکار کا بچت پروگرام پنجاب پھر کے افسران کو پاکستان پوسٹل سروسز استعمال کرنے کی ہدایت اداروں کے نسکاری کسی صورت قبول نہیں ملتانی سٹیٹ لاس کے ملاسمی کا احساب جان بارہ ہزار سے زائر افراس کے بیروزگار ہونے کا خدشہ مظاہرین کا سیلز آفیسر کیجٹ کی پوسٹ بہار کرنے کا مطالبہ لوترا میں جگہ جگہ قیر قانونی بس ٹینس قائم مبینہ پھتے کی وصولی بیچاری بہاصر افراس کے خلاف انتظامیہ کی خاموشی پر سوالات اٹھنے لگے بورے والا تین سو سات ای بی میں شادی کی تقریب میں حوال فائرنگ بسٹے زخنی ہونے کی خبر نصر ہونے پر آتیو ملتان کا نوصف دی پیو بیہاڑی سے چوبیس کھنٹوں میں رپورٹ طلب کر لی کہہ روڑ پکا میں پولیس کا انوکھان صاحب تھانہ صدر کے علاقے امیر صادق میں محمد آف صاحب کو باہتر ذمہ دار نے افوا کیا پولیس نے شہری کو بازیاب تو کروا لیا لیکن ملزمان کو چھوڑ دیا شہری پولیس کے روئیے کے خلاف ترہا پائے احتجاج کیا ہفتے کے ساتھ روز کرے گا پولیس اہلکار پریشانت روحی بنا پولیس اہلکار کیا ہوا ہفتہ وار چھوٹی نہ ملنے پر سیٹیو کا نوصف ایس پیز اور ایس ایٹوز کو ہفتہ وار چھوٹیو کا شیڈیول بنانے کی حدار شیڈیول بہاولپور میں سیزنل انفلوئنزا کے حملے ویکٹوریا سبتال میں ایک اور مریض میں وائرس کی تستیق روح سال بہاولپور میں سیزنل وائرس دو جانے نگل چکا ہسپتالوں میں ڈاکٹر سیتامی حکومت سہت کی فغولیات دینے کے لیے پرام بہاولپور جیٹ روح سیٹیو میں سبتال سیٹھاک ڈاکٹرز کو اتاہینا کر دیا بان بازار ملتان کے مکان میں گیسل انڈر دھماکہ باپ اور پانچ سالہ بیٹا زخمی ہو گئے ریسکیو نے زخمیوں کو سبتال منتقل کر دیا مشیرے سہت ہانیت خان پتاسی کی ڈی جی خان میں کھولی کا چہرے شہنیوں کے مسائل سنیں کہتے ہیں عوام میں پی ٹی آر پر اعتماد کر کے جاگیدانہ نظام کو مسترد کیا ہے عوام کی توقعات پر پورا اکریں گے پیپلز پارٹی ملتان کی خواتین کا صدر آبدہ بخاری کی زیر صدارت اسلاس شہید محترمہ بینسیل پھٹو کی بیٹی آسفہ بھٹو زرداری کی سال کی راہ کا کیک بھی کاتا ادھر سیکٹری انفرمیشن کی جانب سے بھی کاتا گیا پی ٹی آر کے ایم پی اے ندیم قریشی پارلیمانی سیکرٹری منتقل سادران جمن تادران ملتان عارف فرسی اللہ کی قیارت کے وقت کی ملاقات پارلیمانی سیکرٹری منتقل ہونے پر مبارکات اور گلدرس پاہ پر اعتمادہ بہاولپور میں جماعت اسلامی خواتین ونگ کی کشمیر ریلی بھارتی مظالم کے خلاف جی پیو چوک سے فرید گیٹ تک ووک کی اقوام متحدہ کی خاموشیں کابل افسوس کران دفاع پاکستان فورم کا مقصد ملک کو مضبوط بنانا ہے رحیم یار خان میں دفاع پاکستان فورم کے نو مضخیب صدر حاجی خادم حسین کی پریس کانفرنس کہا ہمارا پورم شہدہ کے ورسہ کو سہولیات پر اہم کرے گا ٹرافک چوک دی جی خان پر منارہ پاکستان کے موڈل تائفتہ تھا میئر شاہد حمیق چونڈیا نے موڈل تائفتہ دیا جبکہ چوک کا نام تبدیل کر کے یادگاہ چوک رکھ دیا گیا سیپر سفاجے کی ایم پی اے شادی عابد کی تحصیل پریس کلپ رچھان آمد امائیدین علاقہ اور مقامی صحافیوں سے ملاقات کی ارتقاء اورجنائزیشن مولتاں کے ذرہ تمام طلب اور طالبہ کیلئے تربیتی ورٹس آف کا اینکار موٹیویشنل سپیکر مریم باطی نے طلبہ کو لیکٹر دیا گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ دی جی خان میں کیریرز دے پاک نیوی کے افسران کے شرکت طلبہ کو تین سالہ انجننگ ڈپلومہ کی نئی پورس سیلس مطالق بریسنگ تھی گئی بہاونپور میں ہندو برافری کے جانس کے اقیتی کنونشن کارنے کا میمبر پنجاب اسمبلی مہندر پاس میں اور پی ٹی آئی راہنما فردنگ علی کے شرکت حکومت اقیتوں کو برافری کے حصول دینے کی پولیسی رکھتی ہے مہندر پاس میں کا خطا خانپور کے شہید نظیر احمد عادل کی آج پہلی برسی باجوڑے جنسی میں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں شہادت کے مرتبے پہ پائس ہوئے ادھر لوتھنا میں شہید ایاز رسول کیا چوتھی برسی قومت کے سبوت نے شمالی وزیرستان میں جام شہادت لوش کیا چولستان جیپ ریالی کا میدان سچنے کو تیار سیاریاں اروض پر ہنگامی صورتحال کے پیش نظر ریچو کا فلان بھی جاری ادھر مایان آز ریسر زین محمود نے چولستان فراغ کا عزہ لیا کہا کہ اس دفعہ فراغ کو بڑھا دیا گیا ہے ملتان ڈی ایچ ایم اے آٹو شوک این اکا تھل جیپ ریالی میں شامل ہونے والی گاڑیوں سمیت مختلف گاڑیاں شہریوں کی توجہ کا مرکز ملتان نے بھی چڑیا دھر بنا دے انکل وزیر اعلہ بچوں کی وزیر اعلہ پنجاب سے درخواست سیٹی نیوز نیسٹرک نے ننے بچوں کی آواز بلند کی ہزاروں بچوں نے پیٹیشن پر دستخط کیے سفاری پارک کے قیام کا مطالبہ بیسوی شکل کی گیند کو پکڑو اور دوڑ لگا دو مزفرگر میں رقبی کے انٹرنیشنل کھلاڑی محمد باسد رقبی کے فروف کے لیے کوشان فیصل سکیٹھیوں میں نوجوانوں کو رقبی ٹریننگ دی کہتے ہیں منفی سرگرمیوں کا فاطمہ کھیلوں سے ہی ممکن ہے لالا سائن کا چلے گا بلہ تو متے گا حلہ سابق کپتان آل رانڈر شاہد خان آفیدی نے دو اکتوبر انیس سو تھیانوے میں کیریہ کے خلاف ونڈے میک سے اپنے کیریر کا آغاز کیا شاہد آفیدی ملتان سلطان کی ٹیم میں جلوہ گھر ہوں گے ملتان سلطان جنوب کی پہچان مقامی گلوکار تاہر جببار نے ملتان سلطان کے لیے گانا تیار کر لیا کہا کہ پی ایس ایل میں ملتان سلطان کو سپورٹ کرنے کے لیے سب ہی بے چین ہیں روحی کو ملتان سلطان کا میڈیا پارٹنر بننے پر بہاور پوری نوجوانوں کی مبارفہ کہتے ہیں ملتان سلطان کی ٹیم اس دفعہ سب کو پتھار دے گی ادھر رہیم بیار کھان میں بھی پی ایس ایل کا بخار سرٹ چٹ کر گیا شہری ملتان سلطان کے دیوانے جبکہ خانوال امی زفرگر کے شہری روحی اور ملتان سلطان کی میڈیا پارٹنر سے پر پھوچ اور سبزی منڈی دیرہ کھاسی خان میں پہلوانوں کے لیے دنگل چیمپئن دیرہ اسماعیل خان اماد پہلوان جڑا پہلوان امار پہلوان سمیت جنوبی پنجاب کے نامور پہلوانوں کی شرکت دھوبی پت کے اور جارحانہ مقابلہ شہریوں نے خوب انجوائے کیا